مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک مارٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر تھینکس کیونگ کے ڈے پر بلیک فرائیڈے کی سیل کی تیاری کی جا رہی تھی اور یہی پر سٹور میں ایک ورکر اپنے سیکشن کو تیار کرنے جاتا ہے بہن پر اس کو ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے اور وہ چیز بہت زیادہ عجیب تھی وہ اپنے مو سے کچھ وائٹ ٹینٹیکلز نکال کر اس ورکر کے اوپر پھینک دیتی ہے جس سے وہ ورکر زومبی مانسٹر میں بدل جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ والے ورکرز پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور یہی پر سین شفٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہم مووی کے مین کریکٹر کین کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو تھینکس کیونگ دے منانے کے لیے ان کی مدر کے پاس چھوڑنے آئے تھا لیکن کین کی بیٹیاں تھینکس کیونگ دے اپنے فادر کے ساتھ منانا چاہتی تھی کیونکہ اس کو بلیک فرائیڈے سیل کی وجہ سے چھٹی نہیں ملی تھی اور پھر شاید اس کا تھینکس کیونگ کا بونس پھی رہ جاتا اور یہاں پر ہم سٹوری کے سیکنڈ کریکٹر کرس کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہائی جینک تھا شاید وہ اپنے لیے سینٹائزر کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن اس کی فیملی تھینکس کیونگ سیلیبریٹ کر رہی تھی لیکن وہ اس کو جوائن نہیں کر سکتا تھا شاید اس کو بھی اپنے سٹور پر جانا تھا اپنی جوب کے لیے اور پھر کرس کو پک کرنے کہناتا ہے اس سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سٹور پر کام کرتے تھے اور یہاں پر وہ جاتے ہوئے اسی مارٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور اب شاید یہ چیز دیکھ کر ان کو بہت زیادہ حیرانی تھی کہ اتنی بڑی سیل والے دن یہ سٹور کو کیسے بند رکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد وہ دونوں اپنے سٹور میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی وائف سے بول رہا تھا کہ اسے کچھ بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا اور اس میں کچھ عجیب سی چینجنگ ہو رہی تھی اور یہاں پر کین کے سٹور میں تھینکس گیونگ اور بلیک فرائیڈے کی سیل کی تیاری چل رہی تھی اور یہاں پر سٹور میں ہم بہت سارے امپلائیز کو دیکھتے ہیں جو کہ یہی پر کام کرتے تھے اور یہاں پر ایک ڈیلیوری مین آتا ہے جو کہ کین سے واش روم کا پتہ پوچھتا ہے اور کین اس کو واش روم کا پتہ بتا دیتا ہے اور تب ہی ہم ایک امپلائی کو دیکھتے ہیں جو کہ سموکنگ کے لیے باہر جاتا ہے اور وہاں پر اچانک سے ڈور کلوز ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک عجیب سی چیز اس پر اٹیک کرتی ہے اور یہی پر سین کٹ ہونے کے بعد ہم باقی سب امپلائیز کو دیکھتے ہیں جو کہ آپس میں بات کر رہے تھے وہ شاید اپنے آنر کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کا بیہیوئر بلکل بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور تب ہی یہاں پر ان کا آنر آتا ہے اور ان کو آج کے کام کے بارے میں انسٹرکشن دیتا ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں اس نے شاید یہاں پر نیو جوب سٹارٹ کی تھی اور یہاں پر وہ کین سے بات کرتا ہے اور کین اس کو اس بات کی تسلیح دیتا ہے کہ وہ آرام سے اپنی جوب کرے کلنگ کرنے میں بہت زیادہ لیٹ کر رہا تھا اور یہاں پر کھڑی ایک اور لیڈی کسٹمر اس پر بہت زیادہ گصہ کرتی ہے اور تب ہی اس کا آنر آ کر اس کا کاؤنٹر بند کر دیتا ہے اور اس کو صفائی کے لیے بولتا ہے اور اتھر کین اپنے سیکشن میں کسٹمر کو پاگل بولتا ہے جسے وہ اور لیڈی سن لیتی ہے اور کین کو کہتی ہے کہ وہ اسٹور کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور اس کی بات کو کین سن کر اگنور کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اور لیڈی سٹور میں لگی سینٹا چیر پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی چیر کے نیچے ہم اسی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی تھی جو کہ کسی مانسٹر یا پھر کسی ایلین کی طرح لگ رہی تھی اور یہاں پر کرس فلور پر بہت زیادہ بلٹ کو دیکھتا ہے اور یہی پر ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی وائف کو کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے اور اب وہ اچانک سی کرس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کا چہرہ زومبی کی طرح لگ رہا تھا ساتھی وہ کافی زیادہ مانسٹر کی طرح بھی فیل ہو رہا تھا لیکن کرس کسی طرح اپنے آپ کو اس آدمی سے بچا لیتا ہے لیکن ایک اور لیڈی آ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن کرس اس لیڈی کو ہٹ کر کے پیچھے کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لیڈی کے اوپر سارا سامان گر جاتا ہے اور یہی پر ایک اور ایمپلائی کرس کو دیکھتا ہے لیکن اس کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے لیڈی کو ہٹ کیوں کیا اس کے بعد دو لیڈی ایمپلائی کرس کو پکڑ کر بند کر دیتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ اس نے اس لیڈی کو ہٹ کیوں کیا جس پر کرس ان کو بتاتا ہے کہ اس لیڈی نے پہلے اس کو ہٹ کیا تھا اس کے بعد ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جس نے اسٹور میں نیو جاب کو سٹارٹ کیا تھا وہ ایک لیڈی کو دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پر ایسے کیوں بیٹی ہوئی ہے تب ہی وہ لیڈی اپنے موہ سے عجیب سے ٹنٹیکلز نکال کر اس پر اٹیک کرتی ہے تب ہی یہاں پر کین آ جاتا ہے وہ ایک بورڈ سے اس لیڈی کو ہٹ کرتا ہے لیکن اس لیڈی کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا اور کین اس لڑکے کو لے کر سٹور روم میں آ جاتا ہے اور یہاں پر شاید سب کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ان کے سٹور میں کچھ عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں اور تب ہی وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پولیس کو نہیں بلا سکتے جس کی وجہ سے ان کا سٹور بند ہو جائے گا اور اب کین ان سب کو بتاتا ہے کہ ایک لیڈی کسٹمر نے اس پر اٹیک کیا ہے تب ہی کرس سب کو بتاتا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ کچھ تو عجیب ہے جو وہ ایسے سب پر اٹیک کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کی دوران ہی وہ لڑکا اچانک سے زندہ ہو جاتا ہے اور اپنی ایک لیڈی ایمپلائی پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ لیڈی ایمپلائی مر جاتی ہے اب یہ دیکھ کر یہاں پر سبی لوگ بہت زیادہ در جاتے ہیں اور وہ لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ اب زومبی یا پھر مانسٹر میں بدل گیا تھا اور اب وہ لوگ کافی زیادہ در گئے تھے اور وہ دوسرے سٹورز میں کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی کال کو اٹین نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی پولیس ٹیشن میں کال کو اٹین کر رہا تھا اور اس بات سے اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ جو مانسٹر یا ایلین والی کوئی چیز تھی اس نے پورے ایریا کو افیکٹ کر دیا تھا اور جو وہ کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی ان کی کال ایک سٹور میں کنیکٹ ہوتی ہے مہاگی ایمپلائی ان کو بتاتی ہے کہ شاپرز مل کر سب پر اٹیک کر رہے ہیں اور سب مل کر کوئی ویئر سی چیز بن گئی ہے اور اب وہ اس کی بات کو سن کر سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اب وہ یہاں سے سب بھاگنے کی بات کرتے ہیں اور جب وہ باہر آ کر دیکھتے ہیں تو سبھی کسٹمرز ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے تھے اور وہ سبھی لوگ مانسٹر زومبی میں بدل گئے تھے اور سٹور میں ہر جگہ پر تباہی مچی ہوئی تھی اس کے بعد یہ سب لوگ الگ الگ گروپس بنانے کی بات کرتے ہیں اور سب لوگ الگ الگ داریکشن میں چلے جاتے ہیں اب کین واش روم میں اپنی وسکی کی باٹل کو دھوڑنے لگتا ہے جس پر اس کا مینیجر بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور کین یہاں پر وسکی کی باٹل کو کیوں رکھتا ہے تب ہی وہ باٹل نیچے گر کر ٹوڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے باٹل میں بیٹھا مانسٹر جاگ جاتا ہے جو کہ وہی ڈیلیوری مین تھا جس نے سٹارٹ میں کین سے واش روم کا راستہ پوچھا تھا لیکن کین اپنے آپ کو بہت ہی مشکل سے اس سے بچا لیتا ہے تیہے تب ہی ان کی لیڈی ایمپلوئی کی مدد سے دیکھتی ہے کہ وہاں پہ سب ہی مانسٹرز چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی چیز ہے جو سب کو اپنے اندر سما رہی تھی وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ در جاتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے اس کے بعد سب لوگ ہی کٹھے جمع ہو جاتے ہیں اور کین بہت زیادہ گصے میں تھا کیونکہ اس کی فیملی سے اس کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد مین ڈور کے پاس لیڈی ایمپلوئی پولیس کی کار کو دیکھتی ہے جو کہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی کہ شاید پولیس ان کو بچانے آ گئی ہے لیکن وہ کار سیدھا ڈریکٹ اندر آ جاتی ہے اور وہ لیڈی ایمپلوئی مر جاتی ہے اور اب اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ سب لوگ ڈر گئے تھے اور اب اس کے بعد مونسٹر کا راستہ کھل گیا تھا اور یہی پر ہمیں ایک ایمپلوئی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑی لیڈی مونسٹر آ جاتی ہے اور وہ اس کو مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اس کے بعد کرس جو یہ سب دیکھ رہا تھا وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ سب کے پاس سیف روم میں آ جاتا ہے اور اب سب لوگ شاید تھک کر پیٹ گئے تھے اور بہت زیادہ اداس تھے اور سب یہاں پر ایک دوسری کو اپنی اپنی سٹوری سناتے ہیں اور یہاں پر یہ سبھی لوگ بہت زیادہ ایموشنل تھے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ اس بات پر بہت زیادہ اداس تھے کہ ہم لوگ تھینکس گیونگ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں منا سکتے تب ہی وہاں پر ایک لیڈی ایمپلوئی کو سنیکس لے کر آ جاتی ہے اور سب کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور وہ یہ سب سے کہتی ہے کہ شاید وہ اپنا تھینکس گیونگ ایسے ہی منا سکتے ہیں اور یہی پر کین اپنی فیملی کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کی فیملی سے اس کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا اور یہی پر ہم اس عجیب سی چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑی ہو رہی تھی سب ایلینز ہی کٹھا ہو کر ایک بہت بڑی چیز میں کنورٹ ہو گئے تھے جس سے ایک بہت ہی بڑا ایلین کریچر بن رہا تھا اور دوسری طرف جب سب لوگ اپنے آپ کو بچا رہے تھے تب ہی کین کی ہاتھ پر کوئی چیز اٹیک کرتی ہے جسے لگتا ہے کہ شاید اسے ایلین نے بائٹ کر لیا ہے اور کرس اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دے جس سے وہ بچ جائے گا اس کے بعد وہ پھر سب لوگ کین کو چھوڑ کر یہاں پر چلے جاتے ہیں لیکن اب کین اس بات کا ویٹ کرتا ہے لیکن وہ مانسٹر نہیں بن رہا تھا وہ اس بات سے بہت زیادہ حیران تھا اور یہی پر وہ پڑے ٹیڈی کے ساتھ اپنا ٹائم سپین کرنے لگتا ہے تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ اسے کسی مانسٹر نے نہیں بلکہ اس کے مینجر نے اس کو بائٹ کیا ہے تاکہ وہ اپنے گروپ سے الگ ہو سکے تب ہی وہاں پر ایک بڑے والی لیڈی مانسٹر آ جاتی ہے جو کہ کین پر اٹیک کرتی ہے اور کین اسے بچ کر بھاگتا ہے اور اس ٹیڈی کو ایک جگہ پر پھینک دیتا ہے اور وہاں پر آگ لگ جاتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی ہے اور تب ہی وہ لیڈی مانسٹر کے گلے میں ایک لوکٹ کو دیکھتا ہے جو کہ اس اول لیڈی کے پاس تھا اب اس کو یاد آتا ہے کہ لیڈی مانسٹر وہی اول لیڈی ہے اور یہی پر اس کو اس کی وائف کا میسیج آتا ہے کہ وہ سب لوگ سیف ہیں اس کے بعد وہ بہت زیادہ پر سکون ہو گیا تھا اس کے بعد کرس اور لیڈی امپلائی جو بچ گئے تھے اب وہ روف ٹاپ پر دیکھتے ہیں کہ وہی چیز مل کر ایک بہت ہی عجیب چیز میں بدل رہی تھی اور اب یہاں سے سب لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اول لیڈی اپنے آپ کو اسی چیز میں سما رہی تھی اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ روف ٹاپ کو توڑ کر ایک بہت ہی بڑا مانسٹر جس کی دو شکلیں تھی وہ باہر آ جاتا ہے جو سب لوگوں کو اپنے اندر سما کر بنا تھا اور تبھی اس مارٹ کا آنر اس مانسٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ ڈرے نہیں میں اس کے ساتھ ہوں لیکن وہ مانسٹر اس کو دور پھینک دیتا ہے اور مار دیتا ہے اس کے بعد وہ لیڈی امپلائی اور کرس یہاں سے بھاگنے کے لیے ایک انلوک کار کو ڈھونڈ رہے تھے اور تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ کین بھی بھاگتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور اب یہ سب لوگ ایک دوسرے سے مافی مانگتے ہیں اور یہاں سے بھاگنے کی بات کرتے ہیں بیسیکلی یہ ایلین کرییچر شاید کسی اور دنیا سے آیا تھا جو یہاں پر سب کو پوزست کر رہا تھا اور یہاں پر یہ لوگ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک مانسٹر کو روکے گا اور باقی دو یہاں سے بھاگ جائیں گے جس پر کرس کہتا ہے کہ اس مانسٹر کو میں روکوں گا لیکن کین اس کو منع کر دیتا ہے اب کرس یہاں پر ایک ٹرک میں بیٹھتا ہے اور مانسٹر اس پر اپنے ٹینٹیکل سے اٹیک کر دیتا ہے جس پر کرس اچانک سے ٹرک کی بریکس کو ہٹا دیتا ہے اور وہ ٹرک مانسٹر سے جا کر لگ جاتا ہے جس سے اس مانسٹر کو کافی زیادہ چوٹ آتی ہے اور وہ گصے میں بھی آ جاتا ہے لیکن جب تک کین کرس اور وہ لیڈی ایمپلائی کار میں بیٹھ چکے تھے اور اب یہ لوگ یہاں سے جانے لگتے ہیں اور مانسٹر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سب لوگ بچ گئے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں تو ایسے ہی عجیب سے مانسٹر ہر جگہ پر تھے اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے